یہی وجہ تھی کہ وہ کسی غیر معمولی تیاری کے بغیر جوشی کے آغواہ کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا ان نامعلوم لوگوں کی طرف سے تقریباً ایک ڈیٹھ منٹ تک دھواندھار فائرنگ ہوتی رہی فائرنگ کے دھماکوں کی تعداد کے مقابلے میں پختہ سڑک پر آ کر مادوم ہونے والے شولوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھے اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ دہشت پھیلانے کے لیے ہوای فائرنگ کر رہے تھے جوشی اور اول خان کے درمیان کسی تیسرے فریق کے مداخلت خارج از امکان نہیں تھی اس وقت چوپڑا کی وجہ سے رہ والے جوشی میں دلچسپی لے سکتے تھے وہ جوشی کو چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے چارے پر مو مارنے والے کو شکار کرنا چاہتے تھے کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ چارہ اٹھا کر چل دے باہر سے ایک مند رہداری میں آ جانے کے بعد وہ دونوں عارضی طور پر محفوظ ہو گئے تھے مگر اول خان جانتا تھا کہ وہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہے گی نامعلوم حملہ آور اپنے ہتھیار سنبھال کر امارتوں سے باہر نکلیں گے اور پوری کلی میں پھیل جائیں گے یہاں سے نکل بھاگو ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے اول خان نے خطرے کا ادراہ کرتے ہی تاہر سے کہا اور وہ دونوں دروازے سے باہر نکل آئے دروازے سے باہر رکھ کر اول خان نے اپنا پستول سیدھا کیا اور دیوار کے ساتھ دوڑتے ہوئے فضا میں گولیاں برسا تھی اپنی سرکت سے وہ فریقہ ثانی کو کچھ دیر کے لیے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا تحقب نہ کیا جا سکے اول خان کے پستول سے پہلی گولی چلتے ہی فضا پھر گولیوں کے شور سے گن گناہ اٹھی حریفوں کو میگزین لوڑ کرنے کی مولت مل چکی تھی انہوں نے دھوہ دار فائرنگ شروع کر دی اول خان نے صرف چار فائر کیے وہ دونوں ویران گلی میں دیواروں کے ساتھ ساتھ سیدھے بھاگے جا رہے تھے انہیں اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ نہیں سنائی دی تھی اول خان کی ترقیب کارگر رہی تھی وہ ذرا سی دیر میں فائرنگ کے آساب شکنشور کو پیچھے چھوڑ آئے آخر کار فائرنگ بھی تھم گئی شاید ان کے حریفوں کو ہوش آ گیا تھا کہ وہ یک طرفہ طور پر اپنے میگزین برباد کی جا رہے تھے جس کا کوئی نتیجہ نہیں تھا مجھ سے دور رہ کر گاڑی تک پہنچو اب یہ علاقہ مخدوش ہو گیا ہے اول خان نے دور لگانے کا سلسلہ ترق کر دیا کیونکہ آگے اسٹریٹ لائرز کا سلسلہ بحال نظر آ رہا تھا جوشی کے گھر سے فرار کے لیے انہوں نے وہ راہ نہیں اپنائی تھی جس سے وہ اپنی منزل تک پہنچے تھے اس علاقے کی ساری گلیاں یکسان تھیں دور سے اوپرنے والے فائرنگ کے شور کی وجہ سے پورا علاقہ دور تک ویران ہو چکا تھا صورتحال جاننے کے لیے لوگ اپنے فلیٹوں کے بارامدوں میں لٹکے ہوئے تھے وہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے بڑھتے رہے اول خان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ راستہ بھٹک کر ایک دوسری سے ملی ہوئی متعدد بن گلیوں کی بھول بھلیوں میں پھنس چکا تھا لیکن اس کے ذہن میں سمت کا احساس باقی تھا وہ کہیں بھی رکے بغیر تیزی سے چلتا رہا اور کافی دیر بعد وہ اس سڑک پر نکلنے میں کامیاب ہو گیا جس پر اس نے جیپ پار کی تھی وہ دونوں اپنی جیپ سے بہت دور نکلے تھے اور مزید بھٹک سکتے تھے مگر سمت کے احساس نے اول خان کی راہ نمائی کی اور قدر لمبی پیدل مصافت تے کر کے وہ جیپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے روشنی میں سامنے آنے پر تاہر نے دیکھا کہ اس کے چیف کے چہرے پر دور دور تک شکست کا ملال نہیں تھا وہ غصے میں سرخ ہوا جا رہا تھا شہر کے گنجان آباد علاقے میں نامعلوم شوریدہ سروں کی وہ کاروائی اول خان کے لیے ناقابل برداشت تھی جیپ سٹارٹ کر کے وہ سیدھا علاقے کے تھانے میں پہنچ گیا وہاں رات کے گشت کی وجہ سے کچھ ویرانی سی تھی ایسے چو کا کمرہ بند پڑا ہوا تھا مگر جب اول خان نے ایک سب انسپیکٹر کو اپنی شناخت کرائی تو وہ کمرہ کھول کر ان دونوں کو اندر بٹھا دیا گیا تھانے میں یکا یکسی حلچل پیدا ہو گئی تھی اس وقت رات کا سوا بجا تھا تھوڑی دیر بعد تھانے دار پوری وردی میں آب موجود ہوا اول خان اس وقت عام شہری لباس میں تھا مگر تھانے دار اتنا بوکھلایا ہوا تھا کہ اس نے آتے ہی اول خان کو سلیوٹ پیش کر دیا میں اپنی فورس کے ایک مجرم تک پہنچنا چاہ رہا تھا لیکن وہاں کچھ مسلح آدمیوں نے محاصرے کسی فضاء پیدا کی ہوئی ہے اول خان نے رسمی تعارف اور ابتدائی گفتگو کے بعد پولیس افسر کو بتایا اب یہ میں بھاری فائرنگ سے بچ کر نکلا ہوں مجھے دوبارہ وہاں جانے کے لیے نفری درکار ہے آدمی کیا سر وہ اسی کے ساتھ ہی ہوں گی ابھی چل کر انہیں دیکھ لیتی ہیں افسر نے اپنی قابلیت بگاڑی تھانے میں زیادہ نفری موجود نہیں تھی روزنامچے میں اندراج کے بعد دو افسروں اور دو سپاہیوں کے ساتھ وہ پولیس موبائل میں دوبارہ جوشی کے گھر کی طرف چل دیئے اول خان نے اپنی جیپ تھانے ہی میں چھوڑ دی تھانے دار اول خان کے ساتھ موبائل کی اگلی نشست پر بیٹھا واردات کے بارے میں پوچھ گچ کرتا رہا مین روڈ سے دھلوان سرگ پر مڑتے ہی تھانے دار نے موبائل کا سائرن آن کر دیا تاکہ لوگوں کو جائے واردات پر پولیس کی آمد کا علم ہو جائے اگلا موڑ گھومتے ہی انہیں ایک اور پولیس موبائل نظر آ گئی جو پہلے سے وہاں پہنچی ہوئی تھی اس وقت وہ پتلی گلی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی پولیس کے آتے ہی سب لوگ گھروں سے باہر نکل پڑے تھے گلی میں پہلا ہوا اندھیرہ بڑی حد تک دور ہو چکا تھا کیونکہ لوگوں نے رضا کرانا طور پر اپنے فلیٹوں کی بیرونی روشنیاں چلا دی تھی پہلی موبائل کا انچارج ایک اے ایس آئی تھا اپنے تھانے دار کو غیر متوقع طور پر جائے واردات پر موجود پا کر وہ مستد نظران لگا پہلی پارٹی نے وہاں پہنچتے ہی تین لڑکوں کو باندھ کر موبائل میں ڈال دیا تھا تین سپاہی جوشی والی بلنگ سے عورتوں کو لا رہے تھے سر کچھ پتا نہیں کہ یہاں ہوا کیا اے ایس آئی اپنے تھانے دار کو بتا رہا تھا یا کچھ دیر تک دھوہ دار فائرنگ ہوتی تھی چھوڑ سنتے ہی ہم یہاں پہنچے تو فائرنگ ختم ہو چکی تھی مگر فضاء میں جلے ہوئے بارود کی تیز بو پہلی ہوئی تھی پہلی بلڈنگ میں کوہرام مچا ہوا تھا اب یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ مسلحہ بند ماش وہاں سے جوشی نام کے ایک ہندو کو زبردستی اٹھا کر لے گئے اول خان اے ایس آئی کا موں دیکھتا رہ گیا جوشی کی بلڈنگ سے اس وقت واقعی عورتوں اور بچوں کے رونے پیٹنے کی صدای آ رہی تھی جب تک اول خان اس گلی میں موجود تھا جوشی کے گھر سے کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی اگر اس کہانی میں ذرا سی بھی حقیقت تھی تو پھر یہی ممکن تھا کہ را کے پالے ہوئے بند ماشے اسے اٹھا کر لے گئے ہوں اول خان سوچ میں پڑ گیا ان کو یہی کچھ کرنا تھا تو وہ اس کے پہنچنے سے پہلے بھی کر سکتے تھے اگواہ میں تاخیر کا سبب کیا تھا جوشی کی بلڈنگ سے دو برہنہ عورتیں روتی اور بین کرتی ہوئے باہر آئیں تو اول خان چونک پڑا ان کے پیچھے بندوق بردار سپاہی امارت سے نکل رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے سپاہی عورتوں کو کہاں لارہے ہیں اس نے براہ راست اے ایس آئی تبوچھا سر تھانے میں ان کا بیان کلم بند ہوگا ان میں سے ایک کے مرد کا اگواہ ہوا ہے اے ایس آئی نے جواب دیا تھانے دار کے دبے دبے روئیے سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اول خان کوئی دبنگ آدمی یا بڑا افسر تھا عورتوں کو گھر میں واپس بھیجو اول خان نے تحکمانہ لہجہ میں کہا اور لیڈی پولیس کو بلا کر عورتوں سے ان کے اپنے گھر میں بیان لو یہ مظلوم کی دہ درسی کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسی کو ہاں کرتانے میں لے جاؤ اے ایس آئی نے پریشان اور رستفتار طلب نگاہوں سے تھانے دار کی طرف دیکھا اس نے اپنی ٹوپی اتار کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اس وقت وہی کرو جو صاحب کہتے ہیں عورتوں کو ان کے گھر میں واپس بھیجو کاغذ پرچہ بعد میں ہوتا رہے گا اس وقت نہیں تھانے دار صاحب بعد میں بھی عورتوں کو تھانے میں نہیں بلایا جائے گا اول خان نے سختی سے کہا ٹھیک ہے سر اول خان کو جواب دے کر وہ اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو گیا اوے سن لیا تم سب نے کان کھوڑ کر سر آپ کا مجرم کہا ہے اب اسے پکڑ لیں خمر ساتھ آپ کیوں اپنی رات کالی کرتے ہیں اپنے آدمیوں کو کچھ سمجھانے کے بعد تھانے دار دوبارہ اول خان کے پاس آ گیا میرا مجرم جوشی ہی تھا اول خان نے بتانا چاہا مگر تھانے دار نے اسے پوری بات نہیں کرنے تھی اوے بیڑا غرق تھانے دار نے زور سے اپنی پیشانے پر ہاتھ مار کر کہا اور وہ اسی کو اٹھا کر لے گئے وہ پہلے سوس کی گھات میں یہاں چھپے ہوئے تھے پہلے مجھ پر فائر کھولا میں راستے سٹ گیا تو وہ اسے نکال کر لے گئے جوشی کوئی بڑا مجرم تھا سر تھانے دار نے گیا کر پوچھا بس اب تمہارا کام سیدھا ہو گیا جرم اور مدعی تمہارے سامنے ہے کاغذوں میں میرا ذکر لانے کی ضرورت نہیں اپنے مجرم کی تلاش شروع کرتو وہاں تھا جائے گا تو تمہیں مغوی کے بارے میں ہر بات معلوم ہو جائے گی اول خان نے اسے کورا سچ جواب دے دیا سر میں شرمندہ ہوں کہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا مجھے تو شباہ ہو رہا ہے کہ گرفتاری کے در سے جوشی اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ نکل گیا مجرم ہر حال میں مجرم ہوتا ہے اس پر پورا وقت آ جائے تو وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے عورتوں کو ذرا سا رگڑا دیا جائے تو وہ سب بگل دیں گی نہیں عورتوں پر زیادتی نہیں ہوگی میں اس بات پورا نگاہ رکھوں گا یہ نہ سمجھنا کہ بات یہیں ختم ہو گئی میں اس واقعے کے بارے میں تمہارے ڈی آئی جی کو بھی بتاؤں گا ہم لوگ کہیں اور مداخلت کرتے ہیں تو اوپر والوں کو بھی اطلاع ضرور دیتے ہیں سارا فکر ہی نہ کریں ہمارے پاس دوسرے طریقے بھی ہیں ایک دو روز میں سچ سامنے آ جائے گا شکارہات سے نکل چکا تھا تانیدار نے اپنی سہل کوشی میں جوشی کے فرار کا ذکر کر کے ایک نائت نظریہ کو چنم دیا تھا اس کی بات بہت زیادہ کرینے کیاس تھی خود کو بارود کی برسات میں پا کر جوشی اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ اپنے ہمدردوں کے ساتھ بھاگ نکلا ایسی صورت میں اس کی عورتوں کا رونا پیٹنا فرارد ہونا چاہیے تھا جلال نے ان عورتوں کو دور سے دیکھا تھا ان کی گریہ زاری میں بناوٹ کا کوئی دخل نہیں تھا ایک کبھی امکان یہ بھی ابر آہا تھا کہ میدان صاف ہونے کے بعد جا کے مسلح افراد محض مزاج پرسی کے لیے جوشی کے پاس گئے ہوں وہ اس قدر خوف زدہ تھا کہ ان کے ساتھ ہو لیا اس کی روانگی خوف و حراس اور افراد تفریق کے عالم میں ہوئی اس لیے عورتوں کو پتا نہیں چل سکا کہ کیا ہوا مسلح افراد اجلت میں تھے وہ جوشی کو اپنے ساتھ لے کر تیزی کے ساتھ اس کے گھر سے نکل گئے تھانیزار موٹھی اور روایتی سوچ رکھنے والا پولیس افسر تھا لیکن اس نے اپنے تجربے کی بنا پر اول خان پر سوچ کے نرد طریقے کھول دیئے تھے اس نے احترام کے ساتھ ادھیر عمر پولیس افسر کو عیویدہ کہا اور اسی کی موبائل میں پولیس ڈائیور کے ساتھ تھانے کی طرف چل دیا تاکہ وہاں سے اپنی جیپ لے سکے تاہر کو راستے میں ڈراب کر کے اول خان سیدھا ہمارے گھر ہاں پہنچا مویرہ اپنے کمرے میں تھی ویسالہ سو چکی تھی مگر سلطان شاہ میرے ساتھ بیٹھا کسی خبر کا منتظر تھا خبر سے پہلے خبر ساج کو اپنے روح بھرو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا میرا اندازہ تھا کہ بے خوش جوشی اس کی جیپ کے پچھلے حصے میں پڑھا ہوا ہو گا مگر اول خان کے سپاٹ اور سرد چہرے نے میری ہر خوش امیدی پر عوث ڈال دی وہ تھکے ہرے انداز میں سوفے پر ویٹھ گیا ہم دونوں ہمیں تنگوش ہو گئے جوشی کا نام ویرہ کی غیر محتاط فونکال کے نتیجے میں ہمارے سامنے آیا تھا اول خان نے اپنی پوری رودہ سنانے کے بعد کہا اب وہ دھیرے دھیرے اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے وہ کوئی ایسی بات جانتا ہے جو راہ یا کم از کم چوپڑا کے لیے مولک ثابت ہو سکتی ہے تم نے یہ رائے کیسے قائم کر لی سلطان شاہ نے پرتجسس لہجہ میں سوال کیا میرے لیے یہ مان لینا دشوار ہے کہ جوشی نے اپنی حفاظت کے لیے اپنی بلڈنگ کے گرد مسلح آدمی چمع کی ہوئے تھے اول خان نے فیصلہ کندھ انداس میں کہا میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ چوپڑا سے مسلسل رابطے میں ہے اس نے چوپڑا کو بلیک کوئین کے تیسرے فون کی ریپورٹ دی تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ بات بگڑ چکی ہے ویرا کسی بھی وقت جوشی پر ہاتھ ڈال دیکھی اس نے فوری طور پر کرائے کہ بندماشوں کا ایک مسلح جتھا اس کے گھر پر معمور کر دیا تاکہ کوئی بھی جوشی سے ملنے میں کامیاب نہ ہو سکے تم بتا رہے ہو کہ آخر میں وہ لوگ اسے اغوا کر کے لے گئے یہ کام تمہارے پہنچنے سے پہلے بہت خاموشی سے انجام دیا جا سکتا تھا اس کے لئے انہیں اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت تھی میں نے سگریٹ کا کش لے کر پرتشویش لہجہ میں پوچھا پہلے میں بھی یہی سوچ رہا تھا لیکن گھاگ تھانے دار نے روہ روی میں ایک نکتہ اٹھا کر میرے سوچ کا رخ بدل دیا میرے اس تفسار پر اول خان نے تفصیل سے نیا نظریہ پیش کر دیا جس کی داغ بیل تھانے دار نے ڈالی تھی یہ بات زیادہ کرینے قیاس ہے میں نے اعتراف کیا چندن گردانی کو گھر لینے کے بعد ہم مسلسل ناکامیوں کا مو دیکھ رہے ہیں آج کوئی اچھی خبر نہیں ملی ہاں یہ تو ہے اول خان بڑھ پڑایا چوپڑا روپوش تھا اب جوشی بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اگر جوشی کوئی اہم بات جانتا ہے تو یہ سمع لو کہ اب اس کی زندگی خطر میں ہیں سلطان شاہ نے ہم دونوں کو چھوکا دیا چوپڑا اس کا پرانا دوست ہے وہ اسے نہیں مروا سکتا اول خان نے بھی یقینی سے کہا سلطان شاہ کا اندیشہ درست ہے میں نے تائیدی لائجہ میں کہا یہ نہ بھولو کہ چوپڑا کسی کا دوست ہونے سے پہلے راہ کا سیکرٹ ایجنٹ ہے اگر جوشی اپنی معلومات کی بنا پر چوپڑا یا راہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو اسے نہیں پالا جائے گا وہ صفاکیس اپنے دوست کی گردن کاٹ دے گا کچھ دیر کے لیے میں تمہاری بات مان بھی لوں تو فوری طور پر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے چوپڑا چند روز انتظار کرے گا کوئی اپنے جگری دوست کو ایسی سردہ میری سے نہیں مار سکتا اس کے لیے برف جیسے ٹھٹرا دینے والے خون اور پتھر جیسے دل کی ضرورت ہوتی ہے میرے آدمی چوپڑا پر کام کر رہے ہیں ایک دو روز میں پتا چل جائے گا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے اس کے کن مقامی اس روابط ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جوشی کو اس کے قبضے سے چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں جوشی کو یہ اہم بات جانتا ہے تو اس کا ہماری تحویل میں آنا ضروری ہے یہ محض ایک معروضی بات ہے مجھے اس بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے وہ جوشی کو مارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ سنہرہ موقع ہے وہ اسے ضائع نہیں کریں گے تم کس موقع کی بات کر رہے ہو جوشی ان کے قبضے میں ہے وہ جب تک چاہیں اس کی قاتر مدارت کریں اور جب چاہیں اس کے دل میں سورا کر دیں ان کے لیے آج سے کئی مہینوں تک موقع ہی موقع ہے اول خان نے کہا شاید میں اپنی بات واضح نہیں کر سکا میں نے اپنا سر جھٹا کر کہا آج صبح صویرے ایک کچھرا گھر سے چندن کے لاش ملی کل جوشی کی لاش ملتی ہے تو ان واقعات کو کراچی میں ہندووں کے منظم قتل کی سازش کا نام دیا جائے گا کوئی بھول کر بھی یہ نہیں سوچے گا کہ جوشی کے قاتل راہ کے بھارتی ہندو ہوں گے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اول خان یکا یک بہت زیادہ مجتریب ہو گیا وہ اسے جلدہ جلد مار دیں گے موجودہ لہر میں ان کا دامن بے داغ رہے گا ہمیں جوشی کو ان کے قبضے سے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے پر نہ ہم اسے ہاتھ دھو بیٹھیں گے ہم بے بس ہیں کیا کر سکتے ہیں ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ اسے کہاں لے کر گئی ہوں گے میرا خیال ہے کہ تم دونوں بلا وجہ پرشان ہو رہے ہو اول خان نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولا ہی تھا کہ سلطان شاہ بول پڑا ساری گفتگو سن دینے کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو تو اس کا کوئی سبب بھی ہوگا میں نے کہا انہیں جوشی کو مارنا ہوتا تو وہ اسے لاد کر کیوں لے جاتے اتنے بکھیڑے کی ضرورت نہیں تھی ان کے پروردہ گنڑوں کے ہاتھ لمبے ہیں وہ جوشی کو اس کے گھر میں گولی مار کر لوٹ آتے ذرا سے دیر میں قصہ ختم ہو جاتا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا میں نے چھپتے ہو علاجہ میں کہا ہم نے چند مفروضے قائم کیے ہیں جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جوشی کو اغوان ہی کیا گیا وہ اپنی جان کے خوف سے خود ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا ان بن معاشیوں کو جوشی کو ناپسندیدہ ملاقاتیوں سے بچانا تھا پہلے انہوں نے گولیاں برسا کر اول خان کو اس سے دور رہنے پر مجبور کیا چھپو ان کے ساتھ چلا گیا تو ملاقاتیوں کا مسئلہ سرے سے ختم ہو گیا پھر یہ کہو کہ جوشی اپنے مرضی سے موت کے فرشتے کی طرف گیا ہے ان بن معاشیوں کو اسے مارنے یا غوا کرنے کی راہت نہیں دی گئی تھی وہ خود بھاگنے پر امادہ ہوا تو بن معاشیوں کو اپنا کام آسان ہوتا نظر آیا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نکل گئے سلطان شاہ نے توفیمی انداز میں کہا اب تم صحیح لائن پر سوچ رہے ہو میں نے اپنی بات چاہی رکھی جب تک جوشی اپنے گھر پر تھا سارا معاملہ جوشی اور چوپڑا کے درمیان تھا چوپڑا نے دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے جوشی کے خلاف کوئی سخت فیصلہ نہیں کیا اس کے گھراؤں کے لیے بن معاش بھیج دی اب بات چوپڑا سے آگے نکل چکی ہے میں اس موضوع پر ان دونوں سے زیادہ سے زیادہ باتیں کرنی چاہ رہا تھا کہ جوشی کی رہائی کی کوئی راہ سوچ سکے مگر ہر راہ مسدود نظر آ رہی تھی چوپڑا سے آگے کیوں وہ ابھی چوپڑا کے آدمیوں کے قبضے میں ہیں سلطان شاہ نے زید کی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تنظیمی اداروں میں ہر فرد کسی نہ کسی کو جواب دے ہوتا ہے میں نے اسے سمجھایا چوپڑا بھی کسی کو جواب دے ہے وہ شخص جوشی کے بارے میں ہر قسم کے جذبات سے آری ہو کر کوئی منطقی فیصلہ کرے گا تمہاری دانست میں ایسا منطقی فیصلہ جوشی کی موت پر منتج ہوگا اول خان نے پوچھا یقیناً میں نے زور دے کر کہا راہ کا کوئی ذمہ دار آدمی باہر کے ایک ایسے آدمی کا زندہ رہنا پسند نہیں کرے گا جو راہ یا اس کے کسی اہم عودے دار کے بارے میں کوئی قلیدی بات چانتا ہو جوشی کے گھر کے باہر مسلح بنماشوں کی دھواندھار فائننگ نیچے ثابت کر دیا ہے وہ بہت کچھ چانتا ہے کاشا میں تھوڑا سا وقت مل گیا ہوتا اس وقت ہمیں یہ پتا چل جائے کہ جوپڑا شہر کے کس بنماش سے ملتا رہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اول خان نے کفے افسوس ملتے ہوئے حصر سے کہا تمہارے کسی آدمی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا سلطان شاہ نے پوچھا میں نے انہیں آئی شام کام پر لگایا تھا انہیں وقت کہاں ملا ایسے خفیہ رابطوں کا کوئی لگانا بہت زیادہ مشکل ضرور ہوتا ہے ناممکن نہیں ہوتا میں نے اول خان کو ترغیب تھی مشکل کاموں کے لیے وقت ترکار ہوتا ہے تم کہہ رہے ہو کہ صبح جوشی کی لاش مل سکتی ہے کیونکہ بھارتیوں کے لیے یہ وقت حساسگار ہے کیوں نہ جلال سے مدل دی جائے سلطان شاہ کی اس تجویر سے میں اچھل پڑا وہ اپنی بات جاری رکھتے ہو بولا ای بھی والے مشتبہ سفردکاروں پر گیری نظر رکھتے ہیں یہ ان کے فرائض کا حصہ ہے وہ ہماری طرح بے خبر نہیں ہو سکتے کبھی کبھی تم بہت کام کی بات کر جاتے ہو میں نے سلطان شاہ کی پشت پر ہاتھ مار کر کہا اس وقت ہمیں جلال سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا اس طرح آپ تک کیسے کرو گے ابل خان بھی اچانک چاکو چوبن نظران لگا وہ اس وقت اپنے گھر میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوگا وہ مسروف اور مینتی آدمی ہیں دن بھر کا تکہ ہارا ہوگا رات کے سوا دو بجے اسے جگانا ظلم ہوگا تم فکر نہ کرو میں نے بے پروائی سے کہا وہ مسروف اور مینتی ہونے کے ساتھ فرض شناس بک ہے پورا مسئلہ سمجھ لے گا تو ہنسی خوشی یا ظلم برداش کر لے گا اس نے اسی کسی ناغذیر ضرورت کے لیے مجھے اپنے گھر کا نمبر دیا ہوا ہے اس کے دفتر کا نمبر مجھے زبانی یاد تھا کھر کا نمبر مجھے ڈائری میں دیکھنا پڑا جوشی کو بچانے کی ایک رہ نظر آ جانے کے بعد میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے فوری طور پر اسلام آباد کے کوڑ کے ساتھ جلال کے کھر کا نمبر ملا لیا میں ریسیور اپنے کانسا لگائے بیٹھا رہا پہلی اور دوسری گھنٹی بھی بچ گئی میں بے چین ہونے لگا میرے لئے ایک ایک لمحہ بہت سبر آزما تھا دوسری طرح مجھے یہ احساس کھائے جا رہا تھا کہ میں جلال اور شاید اس کی بیوی کی گہری نین میں مخل ہو رہا تھا تیسری گھنٹی کے بعد ریسیور میں جلال کی گہری نین میں ٹوبی ہوئی ہیلو کی طویل آواز گونجی تو خوشی سے میرا دل اچھل پڑا میں کرنل داور بول رہا ہوں اسے چلائی ہوئے آواز میں میری بات درمیان ہی سکار تھی کہ کرنل داور کیا میں تمہیں جانتا ہوں اس کا وہ خوابی دا سوال خاصا زہریلا تھا نین کی جھونک میں اسے یہ یاد نہیں آ سکا تھا کہ میں نے اسی نام سے لہری سے ملاقات کی تھی تو مجھے ڈینی کے نام سے جانتی ہو میں نے اس کی تلخ نوائی کا برا منائے بغیر تعارف کی سیدھ را اختیار کر لی اوہ ڈینی لیئر یار معاف کرنا میں نین کی جھونک میں تھا میری بیوی فون کی ہلکی سی آواز پر جاگ جاتی لیکن میں گدے گھوڑے بیش کر سوتا ہوں